اسلام علیکم کل میں نے اپنی فیس بک پر ایک سوال لکھا کہ ڈاکٹرز مہنگی دوائیاں کیوں لکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے جو نیگٹیو کمنٹس ہوتے ہیں عام طور پر یعنی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر سے پروپیگنڈا ہوتا ہے لا علمی میں اور اس میں جو بہت بڑا الزام وہ یہ تھا کہ جی کمیشن لیتے ہیں ڈاکٹرز فارمسوٹیکل کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں ان کے ساتھ گٹس جوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مہنگی دوائیاں لکھتی ہیں یا بعض نے یہ لکھا کہ وہ اس لیے مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں کیونکہ ان کی فارمیسی سے ہی لکھتی ہیں ان تمام طرح الزامات میں کہیں نہ کہیں صداقت ہونے کے باوجود جو اصل ریالیٹی ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی سرجن جب اپنے مریض دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا نسخہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مریض اس نسخے سے ٹھیک ہو جیسے ہم آپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپریشن کرنے کے بعد ہڈی کے آپریشن میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ریشہ پڑ جاتا ہے مریض کو انفیکشن ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ انفیکشن نہ ہو اس کے لیے ہمیں اس کو اچھی سے اچھی انٹی بارٹک دینی پڑتی ہے جب ہم اچھی انٹی بارٹک کے طرف جاتے ہیں اچھی پین کلر کی طرف جاتے ہیں اچھی دوائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ مہنگی دوائی ہے اور آپ زندگی میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں دیکھ لیں ہر وہ چیز جو اچھی کوالٹی کی ہے اچھے برینڈ کی ہے انٹرنیشنل برینڈ کی ہے وہ مہنگی ہے اور اس میں فرق ہے آپ کو نظر آ جائے روزانک کھانے پھل کھاتے ہیں آپ اس میں جا کے آپ دیکھ لیں پھل والا آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ عام دو سو روپے ہیں یہ ڈائی سو روپے ہیں یہ تین سو روپے ہیں اس کے لحاظ سے ان کی کوالیٹی ہے آپ چاول خریدتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ دو سو کے ہیں یہ ڈائی سو کے ہیں یہ تین سو کے ہیں اسی طرح دوائی ہیں سیم فارمولا ہوتا ہے ایک انٹی بارٹک آپ کو دو سو روپے میں مل جاتی ہے ایک چار سو میں ایک پانچ سو میں ہزار روپے میں بھی اور پندرہ سو روپے کی بھی انٹی بارٹک ہوتی ہے سیم فارمالے فرق کیا ہے فرق ان کی کوالٹی کا ہے فرق ان کی تاثیر کا ہے عام لفظوں میں اب ہوتا کیا ہے کہ مریض کو چھ دن اچھی دوائیاں دے کر ٹھیک کر دینا ہزار گناہ بہتر ہوتا ہے اس کو پورا مہینہ سستی دوائیاں دینے سے یا ایسی برینٹس کے دوائیاں دینے سے جن کو کوئی نہیں جانتا ہے اب آپ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی جالی دوائیاں پاکستان میں بہت ہیں جناب وہی جالی دوائیاں سستی دوائیاں جو گلی محلے میں بنتی ہیں وہی جالی ہیں جب آپ اچھے برینٹس کی طرف جاتے ہیں اچھی دوائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ مہنگی دوائی ہے لہذا ہمیشہ یہ نیگٹیو کمنٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا کہ ڈاکٹرز کا فارما کے ساتھ گٹ جوڑ ہوتا ہے ان کو پیسے ملتے ہیں کہیں یہ کام ہوتا بھی ہے لیکن اس میں بھی میں آپ کو کلیر کر دوں کل بڑا اچھا کمنٹ کیا ہمارے سینئر ایک ڈاکٹر نبیل جزدانی اورتھوپیڈک سرجن ہے انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا جو کمپنی مشہور ہے جو کمپنی انٹرنیشنل ہے انہی کی دوائیاں مہنگی ہیں ان کی دوائیاں بکتی ہیں وہ کمیشن نہیں دیتے کمیشن وہ کمپنیاں دیتی ہیں جن کی دوائیاں نہیں بکتی ہیں جن کی سستی دوائیاں ہیں جن کی unknown دوائیاں ہیں جو فارما سوٹیکل کمپنی یہاں کہیں گلی محلے میں بنتی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا وہ ڈاکٹروں کو جا کے کمیشن دیتے ہیں وہ ڈاکٹروں کو ایک دوائی لکھنے کے بدلے پیسے آفر کرتے ہیں یا رشوت آفر کرتے ہیں گفٹس آفر کرتے ہیں جو بڑی دوائیاں ہیں well known دوائیاں ہیں ان کا تو آپ کو marketing managerی کہیں نظر نہیں آتا آپ کو ان کا بندہ ہی کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی دوائی بکتی ہے لہٰذا ہمیشہ negative سوچنے کی بجائے یہ ضرور دیکھیں کہ ایک شخص جو کسی positive mind کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ کے negative comments اسے hurt کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر جس طرح آپ ہیں اسی طرح آپ کی community کا حصہ ہیں مہنگی دوائیاں اس لیے لکھی جاتی ہیں کیونکہ ان کا افادیت ہے اور میں بہت دفعہ یہ تجربہ کر چکا ہوں مریض کو ایک سستی دوائی لکھ کر دیں اس کے بعد اسے ایک اچھی دوائی لکھ کر دیں سستی دوائیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا یوں سمجھیں کہ وہ کام ہی نہیں کرتی مریض کے اوپر مریض بچارہ کھاتا رہتا ہے زہر کی طرح اس کا میدہ خراب ہو جاتا ہے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور اس کو فرق بھی نہیں پڑتا لہٰذا اس سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی برینڈ کی مہنگی صاف ستری جس کو کوئی دس ڈاکٹر جانتے ہوں وہ دوائی استعمال کریں